آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کے ہیکس ٹیپس اور ٹریکس شیئر کی جائیں گے جس سے آپ اپنی روز مرہ کے کاموں کو آسانی سے کر پائیں گے اور اس کے علاوہ ایک شوپر کی ہیلپ سے ہم اتنے جلے ہوئے اور گندے جو برتن ہماری کچن میں استعمال ہوتے ہیں جس سے ہمارے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں ایک شوپر سے صاف کر لیں گے اور اس طرح کی ٹیپس آپ لوگ سے شیئر کی جائیں گے جس سے کہ ہمارے گھر میں جو انوانٹیڈ جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم پرمننٹلی کیسے ختم کر سکتے ہیں بہت ساری پروڈیکٹس کو ہم کس طرح سے لانگ ٹائم تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ٹیپس ہیں تو ویڈیو کو نہ سکپ کیے ہوئے فل ووچ کریے گا تاکہ آپ لوگ کو بھی اچھے اچھی ٹیپس دیکھنے کو ملیں اور سیکھنے کو ملیں سب سے پہلے ٹیپ میری اس طرح سے ہے کہ جب بھی موسم چینج ہوتا ہے جیسے کہ بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سویٹنگ ہوتی تھی اور سارا دن ہم لوگ پریشان رہتے تھے کہ لائٹ آتی ہے اور جاتی ہے بس یہی کام رہتا تھا تو جب موسم چینج ہو جاتا ہے تو اس طرح کا جو درمیان نہ سیزن آ جاتا ہے جب نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی تو بہت سارے اس طرح کی کام ہوتے جو اس موسم میں کرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ بچوں کو آئلنگ کرنی ہوتی ہے بڑوں کو کرنی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری رات کے لیے آئل لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور جو بھی ہمارے گھر کے افراد ہوتی ہیں جن کے آئلنگ کی ہوئی ہوتی ہے ہم خود ہوں یا بچے ہوں یا بڑے ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیلوز کے کور جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کے اوپر بدنما سٹین لگ جاتے ہیں جو کہ اترنے کا نام لیتے ہیں جب بھی آپ لوگوں نے بچوں کو بڑوں کو کسی کو بھی آئلنگ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے کوئی بھی پرانی ٹی شرٹ لے لینی ہے اس طرح سے اپنے پیلوز کور کے اوپر ریپ کر دی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کی ویسٹیڈ جو بھی شرٹ ہوں گی نا تو وہ ڈرٹی ہوں گی تو آپ لوگوں کا جو آئل کا سٹین ہے نا وہ پیلو کے اوپر نہیں لگے گا بڑھتے ہیں اپنی اس طرح کی کاسمیٹکس کی مطلق ہے جیسے کہ روز بارہ کی یوز میں جو آتے ہیں جیسے سن بلوک ہو گیا جیسے پرائمر ہو گیا جیسے کوئی بیس ہو گئی جیسے ہمارا اور کوئی چیزیں فیس واش وغیرہ ہینڈ واش وغیرہ یا اور کچھ اس طرح کی ہیس پریز ہو گئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیلی یوز میں اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہوتے ہیں تو اگر ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو بھی یہ ٹی پاپ لوگ کے بہت ہی کام آئے گی اگر ٹریول نہیں کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ اس کو ضرور اپنائیے گی کیونکہ ہمارا ہینڈ بیگ ہوتا ہے یا کیری بیگ چھوٹا جس کو ہم کیری کر کے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہی چیزیں رکھ دیتے ہیں تو ساری چیزیں اندر کھل جاتی ہیں ان کے کیپس کھل جاتے ہیں تو بیگز وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور ڈیلی ان کو واش کر کے تو ان کی جو شائننگ وغیرہ خراب ہم کر بیٹھتے ہیں اب جب بھی کبھی آپ لوگوں نے اپنے بیگ میں کوئی بھی چیز رکھنی ہو تو اس کو اس طرح سے شاپر کے اندر آرگنائز کر کے رکھیں گے تو یقین کریں آپ لوگ کی جو کاسمیٹکس ہیں وہ ذرا برابر بھی نہیں خراب ہوں گی گریں گی نہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بیگ وغیرہ میں نہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ٹریول نہیں کر رہے ہیں یا جو بھی آفس وغیرہ میں جاتی ہیں لیڈیز تو وہ اپنے ساتھ اس طرح کی چیزیں تو رکھتی رکھتی ہیں تو اگر آپ وہاں پہ بھی اس ٹپ کو اپنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھر میں اس کو اورگنائز کر کے رکھنا چاہینا تو بھی آپ کسی بھی پولتین بیگ میں اس طرح سے اورگنائز کر لیں اور ان کے کیپ بند کر لیں تو آپ لوگ کی جو اتنے اچھے اورگنائز رہیں گے اوپر سے ایک نوٹ لگا دیں اور اس کو کہیں بھی آپ ہینگ کر سکتے ہیں آرام سے آپ لوگ کی جو کاسمیٹکس ہیں وہ خراب نہیں ہوں گی اور ہی ہوپ کہ یہ بھی ٹپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی ٹپ تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کے فائدے بے شمارے آپ بھی اس کو اپنائیے گا ضرور اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بڑھتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری اس طرح سے لیپ سٹک وغیرہ کو لے کر ہے جیسے کسی بھی مہنگی ہم لیپ سٹک پریچیز کر لینا تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کھانا کھائیں نا تو جو لیپ سٹک ہوتی نا وہ پھیل جاتی ہے اور ڈی شیپ ہو جاتے ہیں لیپس اور کوئی بھی شیپ ہوگیرہ نہیں رہتی اس کے لیے اتنی اچھی اور زبردست آپ لوگ کے ساتھ میں ایک ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں کہ کوئی بھی عام سے عام اگر آپ لیپ سٹک بھی یوز کر رہے ہیں نا شادی میں جا رہے ہیں یا ویسے آپ لوگ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے اور اس کو پھر ہلکا ہلکا اس طرح سے ایک ٹیشو کی ہیلپ سے آپ لوگوں نے اس کو اتار دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی میں اس کو رب کر رہی ہوں نا تو یہ پھیل نہیں رہی ہے پہلے پھیل گئی تھی لیکن آپ دیکھیں آپ ٹیشو پیپر کو بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو آپ لوگ کی جو لیپ سٹک ہے نا پرمنینٹلی لوگ ہو جائے گی جہاں پہ بھی آپ لگائیں گے نا کوئی لائن نہیں بنیں گی کہ آپ لوگ کی لیپس جو ہیں ڈی شیپ نہیں لگیں گے اور پرمنینٹلی اتنی اچھی لیپسٹک سٹے کر رہے گی اپنی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری اس طرح کے پولتین بیک وغیرہ کو لے کر رہے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز آن لائن آرڈر کرتے ہیں یا ہم شاپ مارکیٹ وغیرہ سے پرچیز کرتے ہیں تو اس طرح کے جو زپ لاغ بیک ہوتے ہیں نا ان کے اندر پیکنگ میں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہی کام کرتے ہیں کہ اس کو ڈسٹ بین کی نظر کر دیتے ہیں حالانکہ ان سے اتنے اچھے ہم جو گارڈ بنا کے تو ان کو ری یوز کر سکتے ہیں نا کہ اس میں اتنی اچھی جو کوالٹی کا ہوتا ہے نا شاپ پر وغیرہ وہ استعمال کی ہوئے ہوتے ہیں اتنا اچھا مٹیریل ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو لانگ ٹائم تک سیف رکھتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ ڈیٹا کیبلز وغیرہ کو اس طرح سے رفلی آپ لوگوں نے پائنڈنگ کر کے تو اس کے اندر رکھ دینا ہے تو آپ لوگ کی ڈیٹا کیبلز جو ہے نا وہ بہت لمبار سا تک چلیں گی اس کے علاوہ آپ لوگ ہینڈ فری وغیرہ کو بھی اورگنائز کر کے نا تو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں اتنا اچھا یہ چھوٹا سا ایک پاؤچ تھا اس کو آپ کہیں بھی ہینگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کی سپیس بھی اتنی زیادہ نہیں لے گا نیکس ٹپ جو ہے نا میری اس طرح سے اگربتیوں کو لے کر ہے ہم کیا کرتے ہیں خشبو کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اگربتیوں کو تو اس کی جو خشبو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے تو تھوڑی سی جب ہم اگربتی ایک گھر میں جلائیں نا تو سارا جو گھار ہوتا ہے نا اس کے اندر خشبو پھیل جاتی ہے سوچیں اگر ایک اگربتی ایک جگہ پہ ہم پوری کو جلا دیں تو وہاں پہ ہمارا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ ایکسس یوز ہر ایک چیز کا جوتا ہے نا اس کی کچھ سائیڈ فیکٹ بھی ہوتے ہیں ہر استعمال کرنے والی چیز کو نا ایک لیمٹ میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے تو آج آپ ایک اور استعمال جو ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جس کو کہ آپ استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں ایک اگربتی ہم نے لے لینی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو چورا چورا کر کے کسی بھی برطن کے اندر ڈال دینا ہے اب اس کے اندر جو اگلی چیز ہم نے استعمال کرنی ہے نا وہ آپ لوگ کے گھر میں کوئی بھی سیرپ پڑا ہو تو اس کا ایک چمچ ڈال دیجئے گا اگر آپ لوگ کے گھر میں بہت ساری میڈیسن ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں ان کو پھینکا مت کریں اس کو کہیں بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ڈال رہی ہوں تو میرے پاس تو خیر ایکسپائر نہیں تھا سیرپ تو میں نے ایک چمچ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح سے اس کے اندر میکس کر لینا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے بہت اچھے اچھی ٹیپس امیزنگ آئیڈیاز آپ لوگ سے شیئر کیے جا رہے ہیں جنہوں نے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو رحمت و برکتوں سے بھر دے اور جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ یہاں پہری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب اس کا استعمال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہ ہم پہ کرتے ہیں جب بھی ہم کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں رات کو تو صبح جب ہم موٹتے ہیں تو اس والے ایریا میں بہت ساری ٹیڈیاں اور بہت سارے انسیکٹس جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نکل آتے ہیں تو پھر اتنا کوئی دل خراب ہوتا ہے نا کیچن میں جانے کو دل نہیں کرتا تو بہت ساری جو مہنگی مہنگی ہوتی ہیں نا کوپیکس وغیرہ یا پاورڈرز وغیرہ یا انسیکٹ کلر وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ ان سے سو درجہ بہتر ہے جو آپ لوگ ایک گربتی اور ایک ایک سپائر میڈیسن سے آپ بنا سکتے ہیں یہ جب بھی اس کا اثر اندر تک جائے گا نا پائپ کے اندر تک جو بھی انسیکٹس ہوتے ہیں نا وہ اندر ہی رہ جائیں گے بلکل بہت نہیں آئیں گے مر جائیں گے اس ٹیپ کو آپ لوگ ضرور عظمائیے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گے ہنڈر پرسینٹ ورک کرتی ہے اور بلکل نو کوسٹ میں آپ لوگوں کا اتنا اچھا انسیکٹس کلر بن کے تیار کر سکتے ہیں اگلی ٹپ میری اس طرح کی برطنوں کو لے کر ہے کڑائیاں وغیرہ یا جو بھی ہمارے فرائنگ پین ہوتے ہیں نا تو وہ جل جاتے ہیں تو ان کو مانجنے کھونچنے کے لیے نا تو بہت زیادہ ٹائم ضروری ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں تو آج کے بعد آپ لوگوں نے بلکل بھی جب بھی کوئی برطن صاف کرنا ہو نا تو اپنے ہاتھوں سے نہیں کرنا آپ نے ایک شوپر اس کے اوپر ریپ کر دینا ہے کوئی بھی چیز آپ اس کے اوپر لگا لیں ڈش واش یا کوئی بھی چیز جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ شوپر کو دس منٹ کے لیے چڑھا کر رکھ دینا تو برطن آپ کے نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے اگر اس طرح کی بینگلز وغیرہ جو میٹل کی بنی ہو جاتی ہیں پہننے سے سکن پر الرجی ہو جاتی ہے جب بھی آپ اس کو پہنیں تو پہلے آپ ٹیلکم پورٹر لگا لیں اور اس کے بعد اگر آپ پہنیں گے تو آپ کو کوئی بھی الرجی وغیرہ کچھ نہیں ہوگا